پترکار بندوں کا بہت بہت لینے بات مجھے ساتھ جگہی ثانیگی ہے ہمارے جیمو کشمیر کے جنرل سکتی بھی ہیں جیمو شہر کے پرواری بھی ہیں آپ کا منطری میری گفتا جی آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے سکتی ہیں انچار میڈیا کے آج اگر کشو تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یکا یک ایک قانون اور ایک پنچائت کے بارے میں نئے قسم کا حدبندی آئیو بیشن شروع کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کاؤنگس پارٹی نے سورگی راجیب گاندی نے اس دیش کے بھیاد کا سپنا پورا کیا تھا جب پنچائت راج نظام پورے دیش میں قائم ہوا سیونٹی تھرڈ اور شہروں کے لیے سیونٹی فورت میند میں دونوں کو ملا کر کے شہر اور گاؤں کے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو پنچائت راج انسٹیوشن ہم کہتے ہیں پنچائت راج نظام ہے پاور ٹو ڈا پیپل اٹھ راس روٹ لائے گئے اس کے طرح جمہو کشویر میں بھی یہاں پہ متواتر کانگس پارٹی نے سٹرگل کرتی رہی اور جب جب بھی ہم کولیشن گورنمنٹ میں آئے ہم نے سیونٹی تھرڈ کے بہت سارے پرابدان جمہو کشویر کے پنچائت راج دار میں لگائی میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورت کے ٹیاد ڈھیات اور شہر میں 33% جو اریکشن ہے وہ سیونٹی تھرڈ کی وجہ سے جمہو کشویر پنچائت راج دار میں ہے وہ کانگس پارٹی کا جو دیش بھر میں موڈل ہے سیونٹی تھرڈ کا اسی کا حصہ ہے کہ آج آپ کو آٹھ ہزار سے زیادہ ہے جو ہے وہ سرپانچ اور پنچ ریاسیسوں کے قریب آپ کو نظر آتی ہیں دھیاتوں میں کیونکہ ریزرویشن ہے اس لیے ہماری مہیلہ ہیں سرپانچ اور پنچ بڑے اس کے بعد یہ کانون جو ہے دوزار چاہ میں ہم نے ریزرویشن کا لائے شدور کاسٹ اور شدور ٹائل کے لیے ان کو یہ پاپلیشن کے آدھار پر ہلاک میں کتنے ہی ہو نہیں ہے اترے پانچ اور پانچ نظر کیے آج بڑی سرکھیا جو ہے وہ اس ٹی اور اس ٹی جو ہے وہ اس ریزرویشن کی بھائی سے پورے جو ہے وہ جمہو کشویر میں آپ کو نظر آتا ہے شہروں کے اندر آپ کو کانسلس نظر آتی ہیں اور جو کارپوریٹر تو کانسلس نظر آتی ہیں مہیلائن شروع کاسٹ شروع ٹائل یہ کانگس پارٹی کا جمہو کشویر میں ہم پیڈی پی کے ساتھ بھی رہے نیشن کارپوریٹ کے ساتھ بھی رہے اور اس دوران میں ہم نے تمام یہ امینمنٹس جمہو کشویر کے قانون میں کروائی ہمارے نیتا رہاول گاندی کی بھی یہاں آئے آپ کو معلوم ہوگا ہم کولیشن میں تھے تب بھی جہاں اس بات پہ ہماری تکراؤ بھی ہوتا تھا لیکن ہم نے تین اور کانون بنائے تھے جو پترکار پیچھے بیٹھے ہیں خاموط کے لیے جو کانون میں پرمیم کر کے ہم نے کہا کہ جو سیمٹی تھائر اور سیمٹی کورٹ نے لکھا کہ انڈیپینڈنٹ ایلکشن کمیشن ہوگا وہ جمہو کشویر پنچایت راج کانون میں وہ کانون لائے گیا انڈیپینڈنٹ ایلکشن کمیشن کا مطلب کہ ہائی کورٹ جج ریٹائر ہے جہاں اس لیول کا ایک شخص جو ہے وہ سرکار کے دواؤں کے باہر ہوگا جو کہ تمام پنچایت کا اور اربان بھاڑیت کا ملشمنٹ کارپریشن کا ڈی لیمیٹیشن حد بندی سے لے کر کے چناؤں تک سب کی سپریٹرنس کنٹرول کرے گا لیکن اس کانون کو پی جے پی اور پی ڈی پی سرکار نے اور گورنر رویر میں امنٹ کر کے اس کو چیف الیکٹور آفیسر ہی دکھ دیا گیا حالانکہ 73 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آئی ایس ادھیکاری اس کو ہیڈ کرے گا جس در وہ اپائنٹ ہوگا اسی در ریٹائر ہو جائے گا لیکن یہ سرکار کے عدیم بھی ایک افسر ہے اس کو پاور کے دی اس لیے انڈیپینڈ لیکشن کمیشن کا پرادان انہوں نے لاغو نہیں کیا اس کو کبزور کیا ڈی پی اور پی ڈی پی کے سرکار کے طرح اس کے بعد فائنانس کمیشن کے مرشپیلٹی اور پنچائیت کو پیسہ کہاں سے ملے گا کے لیے ایک ریکمنٹیشن دے گا کہ سرکار کی آمدلیس کا کتنا پرسنٹ پنچائیت کو اور اربان بارڈیز کو جائے گا لیکن وہ ایک جہاں پیسہ تو دیتے ہیں اس کا اکاؤنٹی بیلٹی حساب کون رکھیں وہ بھی ہائی کورٹ جاج یا اس کے برابر ڈی پی کے سرکار میں سرپیلٹی کو کہا گیا تھا کہ جس کے انٹریکچ چناؤں ہوگا ڈریکٹ نہیں ہوگا لیکن اب جب بی ڈی سی پہ چناؤں ہوگی ایکٹ میں تھا کہ ڈسٹک پ لاننگ ایڈیڈیڈ بورٹ اس میں بی ڈی سی کے جو چنے ہوئے نمائیدے ہیں چیئرمنٹ اور ملسمیل کمیٹی جو کانسل اور ملسمیل کمیٹی ان دونوں کے چنے ہوئے لوگ جو پنچو سر پنچو دوارہ اور ان کے دوارہ چنے گئے ہیں ان کو ادھکار تھا کہ وہ ڈسٹرک بورڈ کا چیئرمین کے لیے اور وائس چیئرمین کے لیے ایک لیکشن لڑے گئے بورڈ بھی ان کے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ اگر علاقے کا ایک ایم پی ہے وہ بورڈ کا ممبر ہے ایم ایل ایم ایل سی ممبر ہے اور باقی یہ پنچائٹر کے چیئرمین جو ممبر وہ تھے اور انہی کی مجاتی سے وہاں پہ چیئرمین چنا جانا تھا اور آپ نے دو سال پہلے جب چناو کر آئے حالات اتنے خراب تھے کہ دو درچن کے قریب ہمارے پنچائٹ کے نمائدے اور پولٹیکل بھرکر جو ہیں انہوں نے شہادت دی وہ جوخم لے کر کے چناو لڑے اس کے بعد حالات حراب ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے چیئرمین کے چناو کر آئے اور بلاک ڈوائلمنٹ کانسل کے چیئرمین انڈیسٹی بیٹی کے چیئرمین چنے گے وہ اس بخصے سے چنے گے کہ انہوں نے کال دستی بورڈ کا چیئرمین بننا ہے جا چننا ہے انہی میں سے چننا تھا بائیس چیئرمین بھی بننے تھے بیڈی سی میں ایک سال میں آپ وہ ایک مہینے کے اندر بننے کے ایدھے لیکن میں آپ نے ایک سال میں بائیس چیئرمین نہیں بنا سکیں لیکن اب جکا جا یہ قانون بھی رات و رات بزا جاتا ہے کسی کو مشورہ نہیں ہوتا لیکشن اتھارٹی کو پتا نہیں لیکشن کمیشن نہیں اور آپ نے تین دن دے دیئے اور آپ نے کہا کہ ایک ڈریکٹ الیکشن ہوں گے ایم ایل اے کی طرح اور بیڈی سی چیئرمین اور پرنسپلٹی کے چیئرمین کے عدیقار ختم کر دیئے وہ ووڈ کے نامینل میمبر ہوں گے وہ نہ چیئرمین بن سکتے ہیں نہ ان گوڈ ڈال سکتے ہیں جن لوگوں نے اس خواب سے رسک لے کر کے اپنے پریواروں کو اپنے آپ کو اس حالات میں جمہوریت کا ساتھ دیا سرکار کا ساتھ دیا آج وہ ٹھکے گئے محصول کر دیں آج ان کے عدیقار ختم اب نئے ایلیکشن آپ کریں گے اور ان سے چیئرمن بنے گا وہ چیئرمن بنائے گے چیئرمن بن سکتے ہیں